اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سبائی خوبصف ٹھیک تھاک ہوگے میں بھی بلکل ٹھیک اچھا جی یہ آج ہے تھسڈے کڑھے اور صبح صبح کا ٹائم تھا میں نے بس نے مرو گر اپنا ناشتہ کر رہا خود میں ناشتہ کر رہی تھی ہمیں چائے پی رہی تھی اور آج نے میرا ناشتہ کافی لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ آج میں نے پہلے بچوں کو دیکھا ہے ناشتہ کروایا ہے کپڑے چینج کروا دیئے پھر مطلب سائیڈ بسائیڈ یہ کام ہوئے نا تو ناشتہ میرا لیٹ ہو گ گیا تھا میں نے سوچا پھر چلو یار میں لیٹی ناشتہ کر لیتی ہوں اور پھر میں نچائے شاہ پیئے اور اینڈ والا جو گھونٹ ہے نا وہ اتنا تھنڈا ہو جاتا ہے کہ میں وہ ایک دم سے گھونٹ لے کے پیتی ہوں پھر میں نے خود بھی کپڑے چینج کیے تھے تو جو ہے نا تقریباً ڈیٹ بچ گیا تھا پھر میں نے جو ہے نا تلال صاحب نے پھر مجھے آج کل تلال اتنا زیادہ فسی ہوا ہے اتنا فسی ہوا ہے آپ کو پتہ ہے میں ایک مزے کی بات بتاؤں جب تی مور نے دانت نکالے تھے نا تو اس کا کوئی مجھے پتہ نہیں تھا چلا کہ اس نے مطلب اس کا جب دانت نکل آتا تھا تھا نا تاپا میں پتہ چلتا تھا کہ یار اس بچے نے دانت رکھا ہوا ہے تھا یا رکھا ہے یا رکھا مطلب نکل آیا ہے لیکن تلال جو ہے نا اس بیچارے کا اب تو پتہ نہیں شاید کوئی دانت ہے کیا اتنا وہ فسی ہوا ہے نہ وہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور ہر وقت ایریٹیٹ ہوا رہت ہے بہت زیادہ ایریٹیٹ ہے بہت زیادہ مطلب تنگ ب خود کرتا ہے ہر وقت مطلب سر مارتا اور مطلب نا وہ خود بھی کمفٹیبل نہیں ہے دوسرے کو بھی کمفٹیبل نہیں رہنے دیتا برحال یہی سین چل رہے ہیں آج کل تو بس جی پھر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج چھوٹے چھوٹے کام شیئر کی ہیں اور انہیں کاموں کے ساتھ آج ہم میں ایک ٹاپک شیئر کرنا چاہ رہی ہوں میں کافی دنوں سے نہ دیکھ رہی تھی اور چیزیں فیل کر رہی تھی کہ مطلب جیسے لڑکیاں شادی ہوتی ہیں شادی کے بعد جیسے میری بھی شادی ہم سسرال میں جاتے ہیں اور سسرال میں جا کے پھر ہمارا بیہیوئر کیسا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے مطلب کیونکہ کافی لڑکیاں مجھے دیکھتی ہیں اور فالو کرتی ہیں اور میری باتیں سنتی ہیں تو ان تک مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ میں بڑی ایک پرفیکٹ اگزامپل رہی تھی یا میں ایسے ایک بہت اچھا میرا سین رہا تھا لیکن میں مطلب اپنا ایکسپیرینس اور چیزیں شیئر کرنے لگی ہوں جو میں نے اپنے ساتھ پیس کیا کہ جب مطلب انسان س سسرال میں آتا ہے نا تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم جلدبازیاں کرتے ہیں کہ ایک دم سے ہم آیا نا ہم یہاں جلدی جلدی بس سیٹ ہو جائیں کسی طریقے سے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جلدی جلدی آئے اور جلدی جلدی سیٹ ہو جائے سیٹ ہونے میں بھی آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہم لوگوں کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے لوگوں کے بیہیوئرز موڈ سمجھنے میں اور ان کے جیسا ہونے میں بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو لیٹر آن سمجھ جاتی ہے کہ اچھا یار مطلب جب ہماری شادی ہوتی ہے نا ہم اتنے چھوٹے ہوتے ہیں نا اور ہمارا دماغ بالکل ہر چیز سے پاک ساف ہوتا ہے چیزوں کے لوگوں کے بیہیوئرز ہم لوگ نہیں سمجھتے چیزیں ہم نہیں سمجھتے لیکن جیسے جیسے پھر شادی ہوتی ہے مطلب ہم بہت بھونگی ہوتے ہیں اپنی ہماری دنیا ہوتی ہے نہ ہمیں ادب اداب کا پتہ ہوتا ہے نہ ہمیں احلاقیات کا پتہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں یہ چیزیں ہمارے نا دماغ میں اگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ کچھ ادب اداب بھی ہوتے ہیں کچھ احلاقیات بھی ہوتی ہیں میں نے بھی ساری غلطیاں کی تھی میرے ساتھ بھی چیزیں ہوئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آتی ہیں اچھا یار میں اس جگہ غلط تھی اس جگہ غلط تھی لیکن چیزوں کو جب ہم لوگ شادی کر کے آتے ہیں نا چیزوں کو ٹائم دینا چاہیے سیکھنا چاہیے ہر ایک کی عادتوں کو سمجھنا پڑھنا لکھنا سمجھنا یہ آنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم آئے ہیں آتے ساتھ ہی ہم کہیں گے کہ ہم لوگ ارجسٹ ہو گئے ہیں یا ہم بڑے سبر والے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ سب کچھ کر لی ہے یا ہم لوگوں کی یہ خوبی ہے کہ یار ایک دم ہی ہم ہو گئے تھے چیزیں ہر چیز ٹائم لیتی ہے آپ اگر فار اگزامپل جیسے اب شادی ہو گئی ہے نا تین جار سالوں کے بعد میں بھی اپنی امی گھر بھی جاتی ہوں نا تو وہاں اب مجھے ان کے بہیوئیس ڈیفرنٹ ہیں ان کی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ ان کے حالات و واقعات ڈیفرنٹ ہیں اسی طرح جس جس گھر میں ہم لوگ آئے ہیں نا ان کے بھی حالات و واقعات ہم سے ڈیفرنٹ ہے ہماری ان کی تربیت ہم سے ڈیفرنٹ ہے ان کی چیزیں ہم لوگوں سے ڈیفرنٹ ہیں تو اس سرال میں جسٹ ہونا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے یہ اکثر ہم لوگ بہت سنتے ہیں جو لوگ مطلب کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ آئے ہونا وہ دس یا آٹھ لوگ آپ لوگوں کے لیے نہیں چینج ہوں گے آپ لوگوں نہیں جا کے ان کے لیے چینج ہونا ہے تو واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آٹھ دس لوگ آپ لوگوں کے لیے کبھی بھی چینج نہیں ہوتے آپ لوگوں نے چینج ہونا ہوتا ہے وہ چینج بھی میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہر ایک حالات و واقعات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے اب میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں میرے حالات و واقعات ڈیفرنٹ ہیں اس کے اکارڈنگ ہی میں زندگی گزار رہی ہوں میں اپنی امی کے طرف جاتے ہوں کہ حالات و واقعات ڈیفرنٹ ہیں وہ طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اب میں کہوں کہ نہیں امی لوگ میری طرح کی ہو جائے یا میں میرے سسرال والے امی لوگوں کی طرح ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو ان آپ نہیں چینج ان ہیں آپ لوگوں نہیں مطلب انسان کو اتنا وہ ایڈجسٹیبل ہونا چاہیے کہ وہ جہاں بھی جائے نا ان لوگوں جیسا ہو جائے جس بھی اس میں جائے حالانکہ میرے میں یہ خوبی اب آ کے تھوڑی کام ہو گئی ہے میں سمٹائمز اگر اپنی امی کی طرف بھی جاؤں نا تو میں ایریٹیڈ ہو جاتا ہوں یعنی پہلے میرے میں یہ خوبی ہے کہ میں جہاں جاتی تھی ویسے ہو جاتی تھی لیکن اب یہ میرے اندر خوبی صرف کام ہو گئی ہے میں جو ہونا میں اپنے زون میں رہتی ہوں لیکن اپنے زون میں رہنا اچھی بات نہیں ہے میں کہتی ہوں یارہ میں نے کون سا کسی سسرال جانا ہے یا کہیں جانا ہے جو مجھے ان خوبیوں کی ان چیزوں کی ضرورت ہے تو بس پھر میں ان چیزوں کو اتنا وہ نہیں کرتی لیکن یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سا ہونا چاہیے مورڈ ہونا آنا چاہیے اکارڈنگ ٹو سیچویشنز رہنا چاہیے آپ لوگوں نے سب جگہ جانا ہوتا ہے یہ بھی کوئی ایک خوبی والی بات نہیں ہے جو میں اکثر کہتی ہوں کہ یار میں اپنی امی گھر جا کر ایڈرس نہیں ہو پاتی یہ وہ ظاہر ہے سب جگہ آپ نے جانا ہوتا ہے کل مجھے اپنی امی کی بات اتنی وہ فیل ہوئی نا جب انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ابھی کہتی ہوں کہ آؤ جب میں نہیں ہوں گی باتیں یہ ساری بات میں کریں گے اب آپ کو شورٹ سا ولوگ کی سمری دے دیتی ہوں میں نے آج جو ہے نا سارا دن کافی اتنا مزا آیا اتنا اچھا موسم تھا جمعہ رات کو تو بہت اچھا موسم تھا آج تو جمعہ نا جب میں یہ وائس آور کر رہی ہوں اور آج کا ولوگ میں کل شیئر کروں یہ اتنی پیاری ہوا تھی سارا دن اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے نا مجھے در سے لگ رہا تھا میں مطلب یہا تو مطلب جتنا میرا کافی دنوں سے کوئی موڈ تھا کہ میں کسی ناؤدرن ایریاس میں جاؤں کہیں جاؤں مطلب کوئی اچھا موڈ ہو کوئی اچھی جگہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے کرم کرتے ہیں میں سمٹائمز میرا دل نا شکر سے بھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے اور میں سمٹائمز بڑی ناشکری بھی کر دیتی میں یہ نہیں کہہ رہی میں بڑی پریفیکٹ اگزامپل ہوں لیکن انسان کا دل نا شکر سے بھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں جاؤ آپ ایک ریفریش فیلنگ ہو اللہ تعالیٰ وہ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا نا فریش ہو جاؤں کوئی ایک اچھا موسم ہو وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نا مجھے گھر بیٹھے ہی دے دی اور اتنا مزہ مطلب سکون تھا یہ بہت اچھا ویدر رہا ہے جمعیرات کو آج بھی کافی اچھا ویدر تھا آن این آف آج دھوپ ایسے نکلتی رہی تھی لیکن جو ہے نا کافی اچھا ویدر ہو گیا تھا اور آج آپ کو میرے ویلاغ میں اتنی گرین لی دیکھنے کو ملے گی نا مطلب سیریسلی واقعی بہت گرین لی اور یہ میں جی چھوٹے چھوٹے کلپس ایڈ کیوں میں ہیں نا کیا اس کا نام ہے یہ میں نے اس کے لیے بنائے تھے ویڈیوز وغیرہ کے لیے بنائے تھے تو بس پھر یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس آپ لوگوں کے لیے بھی ایڈ کر دی ہیں اور کیونکہ آج میں زیادہ ویلاغ وغیرہ شوٹ نہیں تھی کر پائی تو اس وجہ سے بس پھر چھوٹے چھوٹے میں نے ایسے ہی جو کلپس لی گئے ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایڈ کر دی اور آج آپ لوگوں کو پتہ ہے میں مزے کی باز آپ لوگوں کو اینڈ میں بتاؤں گی کہ میں نے کیا کی ہے ابھی فی الحال نہیں میں بتانے والی اور آج ہم لوگوں نے بس کھانے میں کڑی بنائی تھی اور پکوڑے پھر بنا لیے وہ کھا لیے فرائز بنائی وہ کھائی اور کڑی پھر اتنی کھائی نہیں گی کیونکہ ہم لوگوں نے ویسے کافی منچنگ بغیرہ کر لی تھی تو پھر کڑی چاول تھوڑے سے میں نے بس کھائے تھے زیادہ کھائے نہیں گئے آج بلکہ دوبارہ مطلب پھر بچ گئی تھی کڑی تو اب دیکھو میں نے آپ کو کل بتاؤں گی کہ کیا کیا تھا بہرحال آج تو اتنی نہیں تھی کھائی گئی یہ پھر تلال جو ہے سارا دن بچارہ ایریٹیٹ ہو ہو کے نا سویا ہوا تھا تو میں لائٹ ساری کمرے کی آف کر دی تھی اور جو ہے نا ٹیوب لائٹس ٹیوب لائٹس نہیں اس کو کیا کرتے ہیں نام نہیں آتا رہا whatever چلا دی تھی تو پھر بس تلال سو کے اٹھا ہے پھر بین اس کے ساتھ تھوڑا کھیل ہے مطلب اس کو مارشالہ سے کھیلنے کا بھی بہت نظرت ہے بس آپ دعا کیجئے گا اس کا جو دان نکل ہونے والا ہے نا وہ جلدی جلدی تھوڑا سا سود ہو جائے اور وہ اس کو آرام آجائے اور جلدی سے آرام سے دان نکل جائے حالانکہ میں اس کو بائر ٹوئنٹی ون بھی دے رہی ہوں کہ اس کا دانت آرام سے نکل ہے کہ تنی کیوں نہیں نکل رہا اور بچارہ اتنا فستی نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے بس روتا روتا ہر وقت روتا ہی رہتا ہے اور پھر میں نے اس کے ساتھ تھوڑی بہت لاڈیاں شانی ہیں آگے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک لیپ پیٹ کیا ہوا ہے ج آتا کھانے کا تو پھر بس جا میری ساس جانا وہ اتنے ہی پکوڑے ایڈ کرتی ہیں جتنی کھانی ہو پھر اس کے اوپر ہم لوگ دیکھیں سپیشل ایسے باول میں ڈال کے تڑکہ لگا لیتے ہیں اور اتنا مزا آتا ہے تھوڑا سا تڑکہ لی لے دو پکوڑے لو تھوڑ سے چاول لے لو روٹی لے لو بزار کے پتہ ہے پشاوری روٹی کے ساتھ اتنا مزاد ہے یہ بہرے را پشاوری نے پتھانی روٹی کے ساتھ کڑی اور پکوڑوں کا اتنا مزاد ہے آج میں نے ٹرائے کیا اور مجھے واقعی بڑا مزاد ہے جو ہے نا کڑی پکوڑے کھانے کا اور آپ لوگ بتائیں گا آپ لوگ کیسے کھاتے ہو آئے ہوپ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جس اس کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہان جی میرے چینل کو آپ لوگوں نے کرنا ہے لازم سبسکرائب نیکس ویڈیو تک کے لیے پھر جی میری ترسے اللہ